سوال ہے کہ سنت اور نفل نمازوں میں رکوع اور سجدے کی تسبیح کتنی مرتبہ پڑھنی چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی على رسول کریم رکوع اور سجدے کی تسبیح جتنی زیادہ مرتبہ آپ پڑھنے اتنا زیادہ مفید ہے سواب بھی ہے اور رکوع سجدے کی حالت آجزی کی انتہائی حالات میں سے ہے اس لئے اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ تاق عدد کا خیال لکھا جائے تین بار پانچ بار سات بار نو بار گیارہ بار تیرہ بار لیکن اگر تاق عدد کے سوا کسی عدد میں پڑھنے تو وہ بھی کوئی منع نہیں ہے اور یہ تو ہے انفرادی جب آدمی نماز پڑھ رہا ہو چاہے وہ فرض پڑھ رہا ہو سنتیں پڑھ رہا ہو نغافل پڑھ رہا ہو سب کے لیے یہ حکم ہے لیکن اگر کوئی آدمی امام ہے تو پھر اسے مقتدیوں کی رہا رکھنی چاہیے مقتدی کتنا تحمل کر سکتے ہیں عام طور پر فقہ نے یہ لکھا ہے کہ امام کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ پانچ بار تسبیحات پڑھیں تاکہ مقتدی تین بار اتمنان سے پورا کر سکیں